یہ ظاہر ہے اس وقت گڑ بنا ہوا ہے خیبر پختونخواہ ساری آپ کی سیاسی سرگرمی ہو گیا مگر حکومت نے بچر صاحب نے آپ کی پارٹی کی طرف سے الزام لگایا کہ ایک سو پانچ جو آپ کے رہنما ہیں لوگ ہیں وہ تو پجاب سے گفتار ہو گئے ہیں جگہ جگہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی اسلام آباد میں آپ ایسا کیا الگ کریں گے کہ ماضی کے برعکس نتیجہ نکلے گا کیونکہ حکومت نے ماضی میں بھی آپ کے احتجاج کو اس طرح کامیاب نہیں ہونے دیا تھا جی بالکل شاہزیب ہمیں اس کا بالکل اندازہ تھا اور ہے بھی کہ یہ ہر ممکن کوشش کریں گے ہر غیر قانونی غیر عینی حد کھنڈا استعمال کریں گے ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے اور جیسے آپ نے خود بتایا یہ جو ریپورٹس ہیں کہ ہمارے کارکنان کو بھی اور رہنماوں کو خاص طور پر پنجاب نے تو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بالکل شاہ پہ مارے جا رہے ہیں بلکہ ان کو تو چھوڑے رہنماوں کو تو چھوڑے ان کے فیملیز کو بھی حرانسہ کیا جاتا ہے گھروں پہ چھوڑے مار کے بیسٹی کی جاتی ہے تو ان تمام حد کھنڈوں سے ہم واقع تھے ہیں اور ہم ہماری جو انشاءاللہ جو پلاننگ ہے وہ انہی تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ہے یہ جتنا بھی کریں گے زور آزمائی کا مظاہرہ اس کے باوجود انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے اور انشاءاللہ اسلامباد پہنچیں گے بہلے بھی پہنچے ہیں شازیب کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ بڑی تعداد میں آپ لوگ پہنچنا چاہتے ہیں اس لئے الگ کیا کریں گے آپ تعداد پہ ریلائے کر رہے ہیں کہ تعداد اتنی بڑی ہوگی کہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی یا کوئی مشینری آپ کے پاس ایسی ہوگی جس سے یہ رکاوٹیں دور کر کے اتنی بڑی تعداد میں پہنچ جائیں گے ہم ہر اس سٹریٹیجی کو ہر اس طریقے کار کو ایڈاپٹ کریں گے جس سے ہم اسلامباد پہنچ سکیں اور احتجاج کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو موبیلائز کر کے نکالنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کو ارگنائز طریقے سے اسلامباد کی طرف موو کرانا ہے چاہتی ساتھ جو بھی راستے ہیں مختلف راستوں سے اپروچ کریں گے ہماری سٹریٹیجی ہے ظاہر ہے کہ میں اس سٹریٹیجی کو اس وقت میڈیا پہ تو نہیں ڈسکس کر سکتا لیکن اور پہنچیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کی یہ زورازمائی جبر و استبداد یہ ہمیشہ ہوا ہے ہر احتجاج میں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے پہنچ کر بھی دکھایا ہے اور وہاں پر احتجاج ریکارڈ بھی کیا اور لاست آپ کی آپ کو یاد ہوگا پانچ مارس کو پانچ اکتوبر کو ہم ڈی چوک پہنچے وزیراعلا خیبر پختنقواہ پہنچے وہاں پر اپنے کارکنان کے ساتھ مگر اس طرف آپ صرف پہنچنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ آپ کے اوبجیکٹیز اچیو نہ ہو آپ کی ڈیمانش پوری نہ کی جائیں اور صرف اکیلے نہیں بلکہ بہت سارے کارکنوں کے ساتھ قیام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے پوسیبل ہوگا؟ تو یہ بالکل اسی طرح پوسیبل ہوگا جس طرح تحریک لبیک والے آئے اور انہوں نے احتجاج کیا جس طرح تاہر القادری صاحب آئے اور انہوں نے احتجاج کیا کیا فرق پڑتا ہے یہ اسلامباد ہے یہ ایک جمہوری ملک ہے ہمارا دعوالخلافہ ہے وہاں اگر لوگ آ کر احتجاج کرتے ہیں کسی ایشو پہ تو ان کو روکنے کا کیا ہے قانونی اور آئینی جواب جو رویہ ریاست کا تحریک لبیک کے ساتھ ہے اور جو آپ کے ساتھ اس میں بہت فرق ہے یقینا یہی تو امتیازی صلوق کی بات ہم کرتے ہیں اور آرٹیکل پچیس قائین پاکستان کا یہی تو کہتا ہے کہ قوانین کا استعمال جو ہے وہ سب کے لیے بلا امتیاز ہونا چاہیے جبکہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں اور آبارے ساتھ رویہ مختلف ہیں تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں احتجاج کرنا ہے اور پاکستانی عوام کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہی وہ نظام ہے جس کے خلاف ہم نے کھڑا ہونے مگر سیر صاحب کیا اس احتجاج کو لے کر پارٹی میں اختلاف اتنا زیادہ ہے کیونکہ بہت سارے رینماوں کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم لی نہیں ہے کہ بقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے اور بشرا بی بی کی طرف سے بھی یہ پیغام پوچھایا گیا پھر آج عمران خان صاحب نے بھی ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ جس کو لگتا ہے کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے وہ گھر پر بیٹھے پھر پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا بشرا بی بی کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے بھی یہ پیغام پوچھایا یا کہا کہ پانچ زار بندہ ایم پی اے نکالے دس زار ایم اے نکالے اور صرف نکالنے نہیں ہے گاڑیاں نکالنی ہیں تو ان میں تصویریں اور ویڈیو بنا کے بھیجنے ہیں کہ لوگ بھی ساتھ نکلے ورنہ آپ کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا اور پارٹی کی میمبرشپ بھی ختم ہو سکتی دیکھیں یہ ان میں سے زیادہ تر باتیں جو باہر آتی ہیں اور پھر میڈیا میں ان پر ڈسکشن ہوتی ہے یہ زیادہ تر قیاس آرائیوں پر مبنی باتیں ہیں حقیقت میں یہ اس طرح مکمل طور پر یہ صورتحال نہیں ہے کارکنان چارج ہیں ہمارے جو رہنماں ہیں ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز اور پارٹی کے جو تنظیمی عددار ہیں وہ بالکل کارکنان کے جذبات کو بھی منیج کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لائز آن بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ورکر خود موٹیویٹڈ ہے وہ تو خود آنا چاہتے ہیں اور جو جذبے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں دوسری بات جہاں تک یہ بات ہے کہ تحفظات تو اگر کسی کو گلہ شکوہ ہے اور انسانوں کی تنظیموں میں جہاں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے یا ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کسی پارٹی میں وہاں یقیناً اختلاف ارائی بھی ہو سکتا ہے وہ اختلاف ارائی کو میں وہ نہیں کروں اختلاف ارائی ٹھیک ہے مگر پارٹی لیڈرشپ کا لیک آف ٹرسٹ ہو جیسے پی ٹی آئی نے جو عمران خان صاحب کے اکامات پوسٹ کیے ہیں اس منہوں نے بھی لکھا ہے کہ ویڈیو بنائے گاڑیوں کی اور یہ سب بات ہیں تو یہ لیک آف ٹرسٹ ہے کہ لوگ پارٹی کے لیڈرشپ نہیں آئے گی شازے بھی لیک آف ٹرسٹ نہیں ہے یہ ایویلیویشن آف پرفارمنس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی آج کل جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فونر ویڈیو ہے تو یہ تو پارٹی کا ایک ریکارڈ بنتا ہے پارٹی کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ اس کو آرکائیڈ کیا جائے اس کو ریکارڈ کیا جائے اور میرے خال میں عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات کرنا اس بات کا اظہار نہیں ہے کونے اپنے کارکنان پر اعتماد نہیں ہے بلکہ وہ ان کی پرفارمنس کو پارٹی ایویلیویٹ بھی کرے گی کل جب یہی کارکن ہمارے سامنے آئیں گے تو پارٹی لیڈرشپ کیسے فیصلہ کرے گی کہ کس کو میرٹ پر پارٹی کی ذمہ داری دینی چاہیے کس کو پارلیمنٹ میں ممبرشپ دینی چاہیے پکٹ دینا چاہیے چیزیں کرنے کے لیے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے پارٹی میں ان چیزوں کا ریکارڈ بڑا ضروری ہے کہ کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا تو اس کو میں نیگیٹیو انداز میں لیک آف ٹرس کے خاتے میں نہیں لوں گا اس کو میں ایک ایویلیویشن آف پرفارمنس کے خاتے میں لوں گا ایک پوزیٹیو انداز میں اور میرے خان میں ہر کارکن تو خود جو ہے ویڈیو بنا کے لوگ جلوسوں کی اور لوگوں کی جو نکالتے ہیں ان کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے ہیں تو خان صاحب نے تو اسی کانٹیکسٹ میں کہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا کارکن بالکل چارج ہے موٹیویٹڈ ہے انشاءاللہ جو بھی اس تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے تمام فستائی ہنٹکنوں کے باوجود انشاءاللہ ہمارے لوگ اسلام بات پہنچیں گے جو بشا بی بی کے حوالے سے آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تنبیہ کی تو یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہی تھا جو انہوں نے پہنچایا دیکھیں میں پھر اس میں تھوڑی سی تصحیح کرنے کی جسارت کروں گا کہ تنبیہ ہی تو نہیں کہنا چاہیے البتہ انہوں نے وضاحت کی ہے خان صاحب کے احکامات کی اور وہ یہی کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ کارکن جوش اور جذبے کے ساتھ نکلیں منظم انداز میں نکلیں زیادہ سے زیادہ نکلیں اور اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا جائے تاکہ کل ہم اسی لیڈرشپ کی پرفارمنس کو بھی اسٹیبلش کر سکیں پارٹی میں کہ انہوں نے اتنے اچھے انداز میں اپنی پارٹی کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں تو ویڈیو بنانا یا اس کے حوالے سے ہدایات جاری کرنا یہ بشرا بی بی نے یہ باتیں جتنی بھی کی ہیں کارکنان کے ساتھ اور انمانکسٹ میٹنگز میں تو خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ہی کی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو ہدایات دیں ہیں منوان وہی بیان انہوں نے اپنے الفاظ میں کارکنان کے سامنے رکھا ہے مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کل اپکس کمیٹی کا اجلاس ہے انسار باہی صاحب کی خبر آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ علی بن گنڈپور صاحب اس معاملے کو اٹھائیں گے اور مختلف معاملات جو ہیں پارٹی کے حوالے سے اور جو پارٹی کے پرابلمز ہیں اب عمران خان صاحب نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ہینڈلرز اگر کسی کو نومینیٹ کرنا چاہیں تو ان باتوں پر ہمارے مطالبات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں آج علی محمد خان صاحب نے کہا کہ طاقتیں پیچھے ہڑ جائیں اور سیاستدانوں کو آپس میں یہ معاملہ نمٹنے دیں تو کل وہ کیا کہیں گے جب اسکری قیادت سے بات کریں گے گنڈپور صاحب کہ آپ پیچھے ہڑ جائیں ہمیں نمٹنے دیں یا پھر ہمارے مطالبات یہ ہیں آپ اس پر عمل کریں دیکھیں آسکری قیادت ہو یا جس کو جن کو آپ ایپ ایکس کمیٹی میں جن کی رپیزنٹیشن ہوتی ہے اس میں حکومت بھی ہے اور اس میں آسکری قیادت کے لوگ بھی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ تو پورے پاکستان سے ہے اور ان لوگوں سے ہے جو عرباب اقتدار کے زمرے میں آتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے اس وقت اسٹیٹ آثورٹی کے جو ایکسرسائز کر رہے ہیں ان سب سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ مسائل حل کریں اور یہ ہمارے مطالبات آئین اور قانون کے دائرے میں ہیں کوئی غیر قانونی ہے غیر آئین مطالبات نہیں ہیں آپ انہیں تصمیم کریں تو ہم اتجاج نہیں کریں گے اتجاج کی وجہ ہی ختم ہو جائے گی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی تو ہم نے تو یہ مطالبات میڈیم میں بھی قوم کے سامنے رکھیں ارباب اقتدار اور اختیار کے سامنے بھی رکھیں اور کل اپکس کمیٹی کی میٹنگ میں علیمین جنڈاپور صاحب اپنے موقف کو بیان کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ موقف کے اظہار ان کا حق ہے اور وہ ان کو کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اگر ہمارے مطالبات جیسے خان صاحب نے کہا یہ تصمیم کر لیں تو ہم نے اتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں دے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہینڈلرز کی استعلاحات کا تعلق ہے دیکھیں وہ میں ان استعلاحات پر کیا تفسیرہ کروں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو لوگ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں اور جن کے پاس بھی طاقت ہے اور اختیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کی بہتری میں یہی ہے کہ حالات کو ایک اچھے انداز میں تصفیعے کے طرف لے کے جائیں اور افہام و تحرین کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کریں نہ کہ ہم گلی گوچوں میں اتجاج کے ذریعے لیکن اگر کوئی آپشن نہیں رہے گا تو پھر ہم ہمارے پاس اتجاج کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم کریں گے پھر اتجاج اور کیا بچھرا بی بی اتجاج میں ہوں گی موجود بچھرا بی بی تو دیکھیں اس وقت زمانت پر عدالتوں سے رہاں ہیں میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ وہ پرسنلی آ کر اتجاج کی قیادت کریں گے یا شریک ہوں گی اگر کرنا چاہیں تو سیاسی اتجاج میں شرکت کرنا ہر پاکستانی قائمی حق ہے لیکن وہ چونکہ بیل پہ ہیں تو بیل کنڈیشنالیٹیز کو میٹ کرنے کی یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کسی اس طرح کے کاروائی میں حسان آنے اور اگر اتجاج جائے گا ایک ایسی سیٹویشن ہوگی اس میں فیصلہ سازی کس کی ہوگی اگر آپ لوگوں کا عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا ہے بچھرا بی بی کی ہوگی پارٹی قیادت کی ہوگی کون کرے گا عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی جو ہے وہ نومینیٹ کی ہے اس کے نام یقیناً ابھی سی غیر آزمے ہیں ان کو افشان نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی اور پھر ہمارے پاس علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ بھی کے پی کے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں بچھرا بی بی صاحبہ کا تو کام عمران خان صاحب کا میسیج پہنچانا تھا جو انہوں نے پہنچا دیا میں نہیں سمجھتا کہ وہ امجی طور پر اس احتجاج کو کوئی لیڈ کریں گی یا اس میں کوئی ایکٹیو رول پلے کریں گی ان کا عمران خان صاحب کی نمائنگی انہوں نے کرنی ہوتی ہے اور وہی انہوں نے کی ہے